حارون میں سوچ رہی ہوں کل جو لڑکا آیا تھا حکمہ کا بوس اور فردان کا دوست سرحاب طالب کتنا اچھا اور سلجہ ہو انسان لگ رہا تھا پارک میں حارون ساکب کے ہمراج شہل قدمی کرتی آمنہ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا جس پر حارون نے گردن ترچی کر کے مسکراتے ان کو دیکھا تھا میری بیوی کبھی اپنے بارے میں بھی کچھ سوچ لیا کرو حارون نے گھمبی رباس میں ان کا چہرہ تکتے کہا تھا جس پر آمنہ نے مشکوک نظروں سے ان کو دیکھا کیا مطلب ہے آپ کا میری شادی ہو چکی ہے میں کیوں سوچوں بھلا اپنے بارے میں انہوں نے تیوری چڑھا کر برابر چلتے شہر کو دیکھ کر کہا جس پر حارون کا دل چاہا تھا کہ ان کی طبیعت اچھے سے صاف کر دے تھی تو آخر وہ بھی آمنہ یوسف فرشتہ یوسف کی بڑی بہن ظاہر تو ہونا ہی تھا نا کیے کہ خاندان سے تعلق ہے بلکہ خونی رشتہ ہے بے واکوف عورت میں ہمارے بارے میں بات کر رہا ہوں پریشے کے بہن بھائی کے آنے کے مطلق انہوں نے گہری نظروں سے بیوی کا چہرہ تکتے ہوئے کہا جس پر آمنہ اب ان کی بات کا صحیح مطلب سمجھ کر شرم سے لال پیلی ہو گئی آپ آپ اس کو چھوڑیے ذرا یہ بتائیے اچھا ہے نا وہ لڑکا حکمہ کے لئے آمنہ نے ان کی کہی بات کو رفع دفع کر کے دوبارہ چلتا ہوا مزود چھیڑا تھا مجھ سے تین چار سال ہی چھوٹا ہوگا وہ اس کے اور حکمہ کی عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں حارون نے سنجیدگی سے کہا جس پر آمنہ نے ان کو ملامتی نظروں سے دیکھا تھا فردان اور فرشتے بھی دس سال کا فرق ہے سہرہ مجھے فردان سے زیادہ سے زیادہ دو سال بڑا لگا تو حکمہ اور سرحاب میں کتنا فرق ہوا دس سال کا ہوا نا آپ بلا وجہ ہی بات کرتے ہیں حارون آمنہ مو بصور کر کہتی سامنے دیکھنے لگی جس پر حارون ان کو دیکھ کر مسکر آیا تھے اچھا میں سوچوں گا اس معاملے میں اگر تم میری کہی بھی بات پر کچھ سوچو انہوں نے آمنہ کا ہاتھ آمتے ہوئے کہا تھا جس پر وہ چھنپ کر رہ گئی تھی ٹھیک اوکے ابھی اندر چلیے تاکہ پھر گھر بھی نکلے ہم آپ کو ہسپسال چارجز بھی تو پے کرنے ہوں گے آمنہ اپنا ہاتھ ان کی گرف سے مشکلوں سے نکال تھی اس تفصار کر گئی اور ایک کہاں اکل مراد صاحب و طالب نے ایسا کرنے ہی نہیں دیا مجھے میری کچھ سوچنے سے پہلے ہی تمام پیسے کلیر کر چکے تھے وہ جب میں اسرار کیا تو مراد صاحب نے کہا کہ گلتی ہماری تھی مدعوہ بھی ہمیں کو کرنا ہے آپ مجھے نانا نوازے کو اپنے گھر دعوت پر بلالی جیگا اس کے بعد کیا کہتا آخر حرون کی بات سن کر آمنہ دل سے مسکرائی اور دونوں ایک ساتھ ہسپتال کی جانب بڑھ گئے حکمہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے تیز اور لمبی سانسے خود میں کھینچ رہی تھی وہ شخص اس کا لمس اس کے الفاظ حکمہ کا سارا سکون غارت کر کے چلے گئے تھے کچھ دیر قبل وہ جو ہر طرح کی پریشانی سے بے پرواہ بیٹ پر سکون سے لٹی تھی سرحاب کے جانے کے بعد اس کو کسی حال میں سکون آیا اس کی کہے گی مدم سرگوشیاں حکمہ کے سماعتوں میں اب رس گھول رہی تھی خود کو اب اس کی استحاق بھری نظروں کے پور حدد حالے میں محسوس کرتی سر پر بندے سکاف سے آتی سپائس وڈ پرفیوم کی تیز دلفرے مہک حکمہ کی تیز رفتار دھڑکنوں کو مزید منتشر کرنے لگی وہ آنکھیں بند کیے تکیے پر سر رکھے پڑی تھی جب روم کے دروازے پر دستک ہوئی حکمہ اچھل کر بیٹ پر سیدھی ہوئی خوف سے پھٹی نظرے دروازے پر جمعی تھی کہیں اب سامنے سے تو نہیں آگئے حکمہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ واہ ہوا اور اندر وہ ہی ڈاکٹر مسکراتی ہوئی رپورٹ تھا میں چلی آئی تھی تو مس حکمہ آپ کی یہ رپورٹس بھی بالکل ٹھیک ہے چیسٹ سکین بھی بالکل پرفیکٹ ہے کہیں کوئی کمپلیکیشن نہیں آپ آج ہی جا سکتی ہیں انہوں نے بیٹ پر نیم دراز سانس ہموار کرتی اس چھوٹی مسوم سی لڑکی کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھا جس کا چہرہ شداب ہو رہا تھا باہر پہرہ دیتی نرس روزہ ان کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اندر پیشنٹ سے وہی شخص ملنے آئے ہیں جس نے کل ان کے لیے بلیڈ نیٹ کیا تھا وہ تو پچھلے روز ہی اس شخص کی بیتابیوں فکرمندیوں کو دیکھتے سمجھ گئی تھی کہ کیا تعلق ہوگا اس کا بیٹ پر لیٹی لڑکی سے he really loves you you are truly blessed my child انہوں نے مسکراتی دھیمی واسمیں کہا جس پر حکمہ نے حیران نظروں سے ان کی جانب دیکھا تو کیا یہ جانتی تھی وہ ابھی اپنے لب کھولتی اس سے استفسار ہی کرنے لگی تھی کہ روم کا دروازہ کھلا حرون آمنہ مسکراتے ہوئے اندر آئے تھے ہیلو ڈاکٹر مرگیٹ کیسی ہیں آپ حکمہ کے تمام رپورٹس کلیئر ہے نا حرون ان سے مسافہ کرنے کے بعد سنجید گسی استفسار کیا تھا جس پر وہ ان کو تمام باتیں رپورٹس کے متعلق بتانے لگی دوسری طرف آمنہ کی نظر سائی ٹیبل پر رکھے پھولوں کے دو مختلف بکے پر پڑی کتنے خوبصورت اور منفرد تھے وہ واہ اتنے پیارے پھول کون لائے حکمہ آمنہ کی پورمصورت آواز بارڈ ڈاکٹر حرون دونوں نے گردن گھوماتے نظریں اس کی جانب پھیری جہاں پھول رکھے تھے دوسری طرف حکمہ کے تو پسینے چھوڑ گئے کہ اب کیا جواب دے میں لے کر آئی ہوں اپنی کیور سی پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر مارگیٹ سمجھ گئی تھی حکمہ کے تاثرات اس کی اندرونی کشمہ کش سبھی فورم بولی جس پر حکمہ نے ان کی جانب تشکر بھری نظروں سے دیکھا جس پر انہیں سر کو خمد دیا تھا بہت پیارے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آمنہ نے مسکرا کر کہا پھر روم میں بڑا تمام سمان بیگ میں سمیڑنے لگی اتنے ڈاکٹر بھی ساری تفسیر حرون کو بتانے کے بعد روم سے نکل گئی تھی بھابی وہ فرشتے اپنا کوٹ لے کر آئی تھی نا بلیک والا وہ مجھے دے دے پہن کر نکلوں گی بیٹ پر کھڑی ہوتی حکمہ نے کہا اس کی چال میں اب بھی واضح لرزش تھی ہاں میری جان یہ لو آمنہ نے کوٹ اس کی جانب بڑھایا تھا جس پر اس نے اپنا ہجاب سر پر پنس لگا کر ٹھیک کرنے کے بعد کوٹ پہن لیا تھا حرون نے تمام بیگز اور آمنہ نے تھرماس اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا دوسرے ہاتھ میں دونوں حکمہ کو سہارا دیتے روم کے دروازے کی جانب بڑھے بھائی وہ پھول حکمہ کو دچانک وہ پھول یاد آئے تھے اس کو اچھا نہ لگا اتنے خلوصے دیئے کہ توفے کو یوں چھوڑ کر جانا اوہ ہاں میں لے آتا ہوں حرون مسکراتے ہو اس کا ہاتھ چھوڑ کر سائٹ ٹیبل کی طرف بڑے اور پھول تھام لیا وہ واپس آئے تو ان کو کوئی سمجھ نہ آیا کہ کس ہاتھ میں پھول تھامے اور کس میں اس کا ہاتھ بھائی آپ مجھے دے دے آپ میرا ہاتھ تھام لیں حکمہ نے دھیمی واس میں کہا جس پر حرون نے مسکراتے سر کو خم دیتے پھول اس کے حوالے کیے تو حکمہ نے اپنے دوسرے اندر اتار کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی روم کا دروازہ دھکیل کر ہسپتال کی راہ داری کی جانب حرون اور آمنہ کے ہمراہ ان کے سہارے بڑھ گئی سر بہت بہت شکریہ آپ کا میری تو سلانہ اتنی دنخان ہی جو وہ جو ابھی آگے کچھ بولتی کہ کار میں بیٹھے سرحاب نے اس کی بات کار دی روزہ کوئی پرابلم نہیں اب یہ بتا مس حکمہ روم سے نکل گئی اس کی بھاری بے تاب آواز پر روزہ نے اس کو بتایا تھا جس پر اس نے کارل کارٹ کر سیاہ سنگلاسز کے پیچھے چھپی سب چمکتی آنکہ ہسپتال کے مین انٹرس پر مرکوز کر دی تھی وہ اس کے روم سے بہا نکلنے کے بعد کار میں آگر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا بیس منٹ کا انتظار مانو بیس سال کا ہو گیا شاید محبت میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے سرحاب استرابی کیفیت کے زیرے اثر کسی نومل لڑکی کی طرح سٹیرنگ ویل پر اپنی بھاری انگلیاں بجا رہا تھا سیاہ چمکدار بوٹ میں مقید پاؤں بھی ایک جگہ رکھا مسلسل ہل رہا تھا اتنے میں اس کی نظر سامنے سے ہلکے قدم اٹھا کر چلتی ہوئی آتی اپنی بھائی اور بھابی کا سہارا لیے حکمہ پر پڑی اور واپس پلٹنا بھول گئی بیس منٹ پہلے ہی اس کو دیکھ کر آیا تھا اور ابھی بھی ایسے دیوانوں کی طرح بینہ پلکے چھپکائے اس کو دیکھنے لگایا جیسے سالوں سے نہ دیکھا ہو وہ کچھ دیر قبل سرحاب کی ہاتھ میں جو سکاف تھا اس کو اپنے چہرے کی گد اس کی مقصود حجاب سٹائل میں لپیٹے بلیک لانگ کورٹ میں ملبوس اس کی دیئے پھول اپنے سینے سے لگائے نازک ہونٹوں پر بہم سی مسکرہر تھی کاش ایسا تو مجھے اپنے سینے سے لگاتی سرحاب نے اس کو دیکھتے ایک سر سانس فضاء میں خارج کی جس کو بھارون گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے احتیاط سے اندر بٹھا رہے تھے اس کے گاڑی میں بیٹھتے دوسری طرف سے آمنار سامنے سے حرونکار کے آگے کے دروازہ کھولتے اندر بیٹھ گئے تھے کچھ ہی لمحے بعد گاڑی ہسپتال کے ہاتھے سے بہا نکل گئی تھی سرحاب کی نظروں نے آخر تک اس کا تحقب کیا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجل ہو گئی تو سر جھٹکتے ساتھ سٹینڈ پر لگے اپنے فون پر کسی کا نمبر ملایا تھا ہیلو اسلام علیکم طالب بھائی جی حکم کیجئے سرحاب کے اندر کام کرنے والے کیپٹن فیاس کی عواز تھی یہ آج سے سات سال قبل جب وہ اپنے تمام کورسز کمپلیٹ کر کے پاکستان سے سیانڈ یاگو شفٹ ہوئے تھے تب اس نے وہاں اس سے پانچ سال چھوٹا سا ایک دوست تھا جس کے اندر قابلیت لگن دیکھتے اس نے آرمی کے احساس دارے میں اس کو ریفر کیا تھا اس کا ایسا کرنا واقع کارگر ثابت ہوا تھا فیاس بہترین ثابت ہوا تھا ادارے کے لیے اور ابھی ایک سال قبل سیانڈ یاگو اپنے میشن ٹریننگ کے لیے آیا ہوا تھا والیکم سلام میں ٹھوئیک ہوں فیاس تم جانتے ہو فردان کے بعد تم پر بھروسہ کرتا ہوں اس کی بھاری سنجیدہ آواز کار کی خموش فضا میں گونجی اس نے فون کی اس پر موجود فیاس کو بھی چونکنے پر مجبور کہ دیا ہاں بھائی کیا ہوا فیاس نے پریشانی سے کہا جس پر سرحاب نے بولنا شروع کیا فیاس میں اور فردان آلریڈی آج کل بہت سے مسائل میں گھری ہوئے لیکن میرا ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کو اپنے طور پر تو میں حل کر چکا ہوں پر چاہتا ہوں کوئی ایسا ہو جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ میرا کام کرے سرحاب نے اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے کافی لمبی چوڑی تمہید باندھی تھی جس پر فیاس غش کھا کر گرنے والا تھا بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا پہلی بار اتنا زیادہ بولتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو فیاس کی حیران پریشان آواز پر سرحاب بہم سا کھل کھلایا جس پر فیاس بس مرنے ہی والا ہونے لگا تھا بھائی قسم سے میرے دل کی دھرکن بند ہو جائے گیا آپ آپ مجھے بتائیے آپ ہے کہاں میں آتا ہوں آپ کے پاس آپ کی مجھے طبیعت ٹھیک بلکل بھی نہیں لگ رہے وہ پریشانی سے کہتے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر ہی نکلنے لگا تھا کہ سرحاب نے اس کو جھٹکا اچھا زیادہ فاضو باتیں نہیں تمہاری ٹیم چاہیے مجھے ایک ہفتے کے لیے ایک اڈریس ہے ادھر پروٹیکشن کے لیے سرحاب نے سنجیدگی سے کہا جس پر فیاس بھی سنجیدہ ہو گیا چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی دینی ہوگی اور بلکل اسی طرح کی ایدگی سے گزرتے ہیں ایک ایک فرد کو بھی اندازہ نہ ہو کہ کس کام کے لیے بندے بٹھائے گئے ہیں ماں سرحاب نے مکمل بات اس کو سمجھائی تھی جس پر فیاس سوچ میں پڑ گیا بھائیا فکر نہ کریں میں بھیجتا ہوں اپنی ٹیم مگر بھائی وہاں رہتا کون ہے فیاس کی سوال پر سرحاب کے لبے پر دلکش مسکرہ روبری تھی تمہاری بھابی اس نے مدم سرکوشی نمہ آواز میں کہا جس پر فیاس کے ہاں سے فون گرتے گرتے بچا نہ کریں فردان بھائی کی تو مجبوری تھی ان کی ماما فورس کر رہی تھی ان کو مگر آپ آپ نے شادی کر لی اور بھابی کا اتنا خیال بھی او میرے خدایہ میں کیا خواب دیکھ رہا ہوں ہائے ہائے سیت کم آن ہٹ می آئی تینک آئیم ہیونگ سلیپ پیرلائز اس کی اداکاری پر اس کی انگریز رومیٹ نے بھی کچھ حیران نظر سے اس کو دیکھا تھا جبکہ دوسری طرف کار میں بیٹھے سرحاب کو اب تب چڑھنے لگی تھی فیاس فالدوب بکواستہ کرو میرے ساتھ جتنا کہا ہے اتنا کام کرو ٹیم کے ہیڈ کو بولنا ہر گھنٹے بعد میرے نمبر پر پورٹ فارور کرے سرحاب نے یہ کہتے بغیر اس کا جواب سنے کال کارڈ دی تھی کار سٹارٹ کرتے ہسپائل کی پارکنگ سے نکالتے سڑک پر ڈال دی تھی اب اس کا رادہ پینٹ ہوسٹ جانے کا تھا ہائے اللہ جی میری پیاری دوست آگئی اور پریشے پھول ڈالو پھول ڈالو یار پریشتے اور پریشے جو کافی دیر سے اس کی راکھ میں منظریں بچھائے بیٹھی تھی کار کی واس ان کو پھولوں کی پنکھڑیوں سے بھرے شاپرز لا کر دروازے پر کھڑی ہو گئی وہ دونوں چہرے پر چار سو چالیس وولٹ کی مسکرہ لیے اندر آئی ہکمہ پر پھول نچھاور کر رہی تھی ہکمہ تو بس رونے کے اوپر تول رہی تھی بس آنکھوں سے آنسو ابھی گرنے ہی والے ہوں جیسے آہ نہ نہ اللہ کی بندی تمہیں خدا کا واسطہ ہے اس خوشی کی موقع پر رونا نہیں کم سم سے میرا موڈ آف ہو جائے گا پریشتے نے ہکمہ کی سیاں آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر کہا جس پہ ہکمہ روتے روتے ہز دی تھی اس کے بعد وہ سب اس کو سہارا دیتے اندر تک لائے تھے پریشتے جلدی سے بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں گئی سامنے پڑی تھری سیٹر پر تکیہ آرامدہ انداز ویس سیٹ کرتے ہکمہ کو اس پر لٹا دیا تھا ارے واہ ہکمہ یہ اتنے پیارے پھول کس نے دیئے ہکمہ نے سوفے پر بیٹھتے ہاتھ میں تھامے پھول سامنے کانچ کی ٹیبل پر رکھ دیا تھے اہاں یہ وہ ڈاکٹر نے دیئے تھے ہکمہ نے گھبرا کر جواب دیا جس پہ ایک نظر فریشتے نے چونک کر اس کی موتر ہوتے چہرے کو دیکھا تھا پھر ایک اندر چکاتے اس کے گلے لگی تھی میں اتنا ڈر گی تھی نا یار تمہیں کیا بتاؤں اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو بالکل فریشتے نے اس کے گال پر بوسا دو دی کہا اور وہ دونوں زانوں ہکمہ کے سامنے بیٹھ گئی ہارون اور آمنہ نے محبت پاش نظروں سے دونوں دوستوں کی لا زوال دوستی کو دیکھا دونوں دوستے کے سنگ کچن کی جانب چل دئیے رات کی کھانے کی تیاری کرنی تھی کیونکہ اب حکمہ تم کچھ الگ لگ سی لگ رہی ہو کوئی بات ہے فریشتے نے اس کے چہرے پر آئے بال سمیٹھتے ہو اس کے کان کے پیچھے کرتے استفسار کیا اس کا حجاب حکمہ کی لڑتے ہی اس نے اتار دیا تھے آہاں یار وہ سہراب ہے نا وہ آگے کیا بولتی فریشتے کی شرارت بھری نظروں سے پریشان ہونے لگی فریشتے اس کے موں سے گرین مانسٹر کی جگہ سراب سن کر مستی کے موڈ میں آگئی تھی یار پلیز میں آلرہی بہت کنفیوز ہوں اور نہ کرو حکمہ نے اس کی شرارت سے بھری آنکھوں سے نظریں چراتے روحانسی آواز میں کہا تھا جس پر فریشتے فوراں سی دی ہو کر لائن پر آئی تھی آہ اچھا اچھا بھولو آگے فریشتے مسکراہت ضبط کرتے سیریس ہو کر بیٹھ گئی تھی جس پر حکمہ شروع سے لے کر آخر تک اپنی آب بیتی اس کو سنانے لگی تھی فریشتے کی تو سراب کی پروپوز کرنے کا انداز سن کر ہی آنکھیں چمک اٹھی تھی وہ بڑی انمہاک سے زمین پر اس کے سامنے بیٹھی اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی یا اللہ کتنا رومانٹیک اور زبدست بندہ ہے انگوٹھی کہاں انگوٹھی دکھاؤ فریشتے نے حکمہ کا اٹھا ہاتھ تھامتے اس کی رنگ فنگر دیکھی مگر وہ خالی تھی وہ وہ تو میں نے لی ہی نہیں ان سے منع کر دیا تھا میں نے حکمہ نے گندرج کہاتے لا پروہی سے کہا تھا جس پر فریشتے کا مہہرہ سے پورا کھل گیا کیا تم نے منع کر دیا وہ لڑکی کیا تم پاگل ہو ایک بندہ اتنی محبت سے تمہیں پروپوز کر رہا تھا اور تم نے انکار کر دیا یا اللہ کیسی لڑکی ہو تم حکمہ ساکیب مجھے دیکھو پوچھو مجھے جس کے سگر شہر کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے میرے سامنے میرا شہر ایسے جھکے نا میں تو موں چھوملوں اس کا قسمیں فریشتے اونچی واس میں کہتی اس کو دہائیاں دے رہی تھی حکمہ نے پریشان نظر سے دانت پیستے اس کو دیکھا تھا بلکل چھپ ہو جاؤ اور وہ کوئی میرے پیچھا نہیں چھوڑ دیں گے کل مراد سر کو بھیجیں گے وہ میرے رشتے کے لیے اتنا مسوم مت سمجھے ان کو تم حکمہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے سرگوشی میں کہا جو اب ہائے اللہ موں میں بڑھ بڑھاتی اپنا سر پیٹ رہی تھی مگر حکمہ کی رشتے والی بات سن کر قدر مطمئن ہو گئی تھی اوف اللہ شکر اللہ کا میں تو ڈر ہی گئی تھی فریشتے نے کندے چھٹکتے حکمہ کا ہاتھ اپنے موں سے ہٹایا اور ہسنے لگی اس کو یوں بے تہاشہ ہستہ دے کر حکمہ بھی مسکرہ دی تھی تیاری پوری ہے صبح کی سرحاب نے سامنے کھڑے فردان سے پوچھا جو گھونٹ گھونٹ سنگھار کا دھوہ اپنے سانسوں میں منتقل کر رہا تھا ہم راج کی لاش کو بلکل راج کموروں کی طرح تیار کروایا ہے میں نے فردان نے بھاری تمسخران آواز میں کہا جس پر سرحاب کے لبوں کو بھرپور مسکرہ نہیں چھوہا بچارہ ہینڈرک اپنی جیت کے مزے اڑا رہا ہوگا سرحاب نے سامنے پڑے لیپٹو پر ٹائپنگ کرتے کہا جس پر فردان اس کے سامنے سوفے پر آ کر بیٹھا تھا تمہیں پتہ ہے آج صبح جس کیفے میں تم تھے وہاں ہینڈرک کے موبائل کو ٹریک کیا ہے میں نے فردان نے سنگھار کا دعا لبوں سے زاد کرتے سامنے بیٹھے سرحاب کو پور سوچ نظروں سے دیکھا جس کے لبوں پر اس کی ازلی پور سرار مسکرہات عمر آئی تھی وہ بے وکوف سمجھتا ہے بلیک ہیٹ لگا کر اس کے بدصورت چہرے پر میری نظر نہیں پڑے گی جانتا ہوں کہ وہ وہاں تھا اور یہ بھی کہ میس مہرین زبیر سے ملاقات بھی کی اس نے میرے جانے کے بعد سرحاب نے سنجیدگی سے کہا جس پر فردان نے اونگلیوں میں تھاما سنگھار ایش ٹری میں رکھا تو اب آگے کیا کرنا ہے مہرین کا اس نے سوال کیا تھا جس پر سرحاب نے کندیچ کہا دیئے تھے سرحاب نے سرسی طور پر کہا تھا اس کی زبان سے لنکلے تمام لفظ اس کے غلط ثابت ہونے والے تھے آگے عورت جب انتقام لینے پر آیا تو وہ پوری نسلیں تباہ کر دیتی ہے فردان کی بھاری گمبی روا سرحاب کے پینٹ ہاؤس میں بنے لانچ میں گوجی سرحاب نے لیپ ٹوپ کی روشن سکرین پر سے نظریں اٹھا کر سامنے سوفی کی پوچھ سے سر ٹکائے بیٹھے فردان کو دیکھا جو چھت کو گھو رہا تھا تم مان کیوں نے لیتے فردان مصطفیٰ کے محبت ہو گئی ہے تمہیں سرحاب نے سامنے پڑے لیپ ٹوپ کی سکرین کو نیچے گراتے کہا جس پر فردان نے یوں بیٹھے رہتے گردن ترچی کر کے سرحاب کو دیکھا اور پھر واپس صد نیلی آنکھیں چھت پر مرکوز کر لی تم نے کر لی ہے نا بہت ہے مجھے فضول مشوے دینے کی ضرورت نہیں ہے فیاض کی کول آئی تھی بتا رہا تھا مجھے کہ کس طرح دیوانے ہوتے جا رہے ہو تم فردان نے چھت کو گھورتے کہا جس پر سرحاب کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا یہ فیاض اس نے آدھی بات کہتے ہیں مٹھیاں بھیج کر اپنے ابلتے غصے کو زب کیا تھا جس پر فردان نے اس کو تمسخر بری مسکان لبوں پر سجاتے دیکھا تھا رہنے دب سرحاب طالب تم کسی کام کے نہیں رہے فردان نے مسکراہت اس کی جانب اچھالی اور ٹیبل پر پڑی اپنی کار کی جابیاں اٹھاتے کھڑا ہوتا مضبوط قدم اٹھاتے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا اس کے جاتے سرحاب اس کے لفظوں پر سر جھٹکتے مسکرایا تھا صحیح تو کہہ کر گیا تھا اب تم کسی کام کے نہیں رہے طالب وہ خود کلامی کرتا سب زانکھیں سامنے بند ٹی وی سکرین پر جمعہ سوپے پر نیم دراز ہو گیا نگاہوں کے سامنے ایک بار پھر اس کسی کا مصوم چہرہ آٹھہرہ تھا وہ اپنے وسیعوں اور اس ٹی وی لانچ میں بیٹھا مورننگ ٹی پی رہا تھا سامنے لگی پچاس انچ کی ایل ایڈی کی سکرین پر آج کی مین سٹرین بولیٹن کی زینت بھی فردان مصطفیٰ اور سرحاب طالبی تھے جن کو دیکھتے چائی کی چسکیاں بھرتے ہینڈر کے سر میں درد ہونے لگا تھا بیلا بیلا وہ انچی واس میں ہلکے بل گورایا کچھن میں کام کرتی ملاسمہ اس کی واس پر بھاگتی ہوئی لانچ میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی پورا وجود اس کے غصے بھری گھوریوں سے گھپراتا کامپ رہا تھا اتنی دیر میں کیوں آئی ہو کہاں مر گئی تھی وہ کہر برساتی واس میں ایک بار پھیک ہو رہایا جس پر سامنے یونی فارم میں کھڑی درمیانی عمر کی بیلا پوری جان سے لرز گئی تھی سر سر وہ آپ کے لئے بریک فاس بنا رہی تھی اس نے نظر زمین پر جمعے کہا جس پر ہینڈرک نے مو بنایا تھا اچھا اچھا صحیح زیادہ بکواس نہ کرو میرے سامنے اب ٹی وی بند کرو اور میرا فون لا کر دو مجھے اس نے کرہا سے کہتے ہاتھ میں تھاما کپ سٹینڈ پر پٹھا موڑ سخت آف تھا ٹی وی پر چلتے فردان اور سرحاب نامے کو دیکھتے کم بخت خوشیاں ہی منا رہے ہوں گے اور مشہور کر دیا میرے نے حرام سادو کو وہ مو ہی مو میں بڑھ بڑھایا تھا اتنے میں بیلا نے اس کے سامنے فون کیا تھا جس کو وہ ہاتھ میں جھپٹا آنکھوں کے اشارے سے اس کو جانے کا کہہ دیا تھا جس پر وہ جان بچ جانے پر پرسکون کا سانس لیتی واپس کچن کی جانب چل دی تھی اپنے ٹھوڑی پر انگلیاں پھیرتے ہینڈرک اب فون لوگ میں کسی کا نمبر دلاش کر رہا تھا ہاں یہ رہا چلو مہرین بی بی اب تم سے فائدہ اٹھواتے ہیں اس کا نمبر ملا کر موبائل فون کان سے لگاتے وہ کمینگی سی مسکراہت سیدھا ہو کر سوفے پر بیرتے اس نے اپنے پیر سامنے پھیلائے تھے ہیلو مہرین دیر کیسی ہو تم اب سنبھل گئی ہو نا اس نے آواز کو خاتر خواہ شیری بنا کر کہا جس پر مقابل کو روتی آواز سن کر اس نے اپنا غصہ بامشکل دبایا تھا نو 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 ڈیر ڈانٹ کرائے سراب تالہ تمہیں دلانے کا وعدہ کیا ہے نا میں نے تو ضرور وہ تمہیں ملے گا اچھا میری بات سنو کان کھل کر تمہیں پرسو اس کی اس عیمت بنیجر سے مل کر اسے اپنا دکھ شیئر کرنا ہے سمجھ رہی ہو نا وہ آواز میں چھپے غصے جنجلات کو پسے پوش ڈال کر کال کے اس پر مجود کم فہم لڑکی کو سمجھانے لگا جس کے دماغ میں طالب کو حاصل کرنے کا جنون یا پھر اس سے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی مہرین کی کال پر پوری بات سمجھانے کے بعد اس نے کال کارڈ کر موبائل ٹیبل پر رکھا کیا دماغ سے فارق بے وقف لڑکی ہے سرحاب طالب آخری سانس بھی لیتا ہوا ہو تب بھی وہ تم جیسی سے شادی نہ کرتا سٹوپیڈ گرل اس نے تمسکر بھری ہسی ہسے چائے کا کپ اٹھایا جو تھنڈا مٹی ہو چکا تھا بیلا او بیلا گرم چائے کی پیالی بنا کر لاؤ جھل دی وہ وہیں بیٹھے بیٹھے حکم سادر کرتا سوفے پر لیٹ نہیں لگا تھا کہ ٹیبل پر بڑا اس کا فون بچنے لگا اب کون ہے موسیقی 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 موسیقی